اسلام علیکم حسنین بھئی کیسے ہیں آپ تو میں تو کافی اچھے سے آپ کو جانتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا جو رجحان ہے آپ بکس کی طرف کافی مدب رہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیچ رہتے ہیں اور آپ کی محبت بکس کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ سے انسپائر ہو کے تو میں بھی میں نے بھی ابھی شروع کر دیا بکس کا پڑھنا حسنین بھئی سب سے پہلے تو آپ اپنا تحارف کرائیں تو اس کے بعد پھر آپ بتائیں کہ آپ کی اچیومنٹس کیا کہایاں ابھی تر چینکیو سو مچ محسن بھئی میری بڑی محبت بڑی عاد اللہ وہ بجتا ہے آپ سے آپ کے ساتھ اپنے بیٹھنے سے بہت کچھ سکھتا ہوں جیسے کہ آپ چانتے ہیں سید اسنا انکازمی اسنا چیز کا نام ہے اور بی بی اے آنرز کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ میں اکرمات کروں تو کورس سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے کا مجھے انتہائی زیادہ جنون ہے کہلے کہ میری متعلق کرنے کی جنرلی شروع ہوتی ہے جب میں اپنے ماضی میں پرٹ کر دیکھتا ہوں تو یہ کوئی دوسری تیسری کلاس کا یا پہلی کلاس کا واقعہ نظر آتا ہے جب میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی سٹال پر جا رہا ہوں بزار میں تو میری نظر اکسٹال پر پڑھتی ہے وہاں پر کانیوں بچوں کی کانیاں کی تتابیں رکھی ہوتی ہیں تو اچانک مجھے وہ اس پر جو ٹائٹل بنا ہوتا ہے مجھے وہ پسند آجاتا ہے میں امی سے کہنے کے تو وہ مجھے وہ خریب کے دے دیتی نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ پڑھنی نہیں جاتی مہنا چھوٹر سی عمر ہے میری گھر میں جا کے بہلوں سے بائیوں سے کہتا ہوں تو وہ مجھے اٹھالتے ہیں کہ میں کبھی در جاؤ گا گا شان کو صبح اے ہاتھ کو میں ابھی فری ہوں کے یہ کروں گی وہ کروں گی پھر کانی پڑھ کر سناؤ گی جب میں ان سارے معاملات سے آجاز آ چکا تو میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے خود یہ سیکھنا چاہیے خود پڑھنا چاہیے خود افرٹ کرنی چاہیے کیونکہ کسی دوسری تو آکر میری ہیلپ کرنی کوئی ہے پھر میں نے خود سے جوڑ دوڑ کر کے وہ میں نے تقریباً افتادہ حسین لگا کہ وہ آٹھ سفر کی کانی پڑی مجھے آج بھی وہ وقت یہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ کچھ دس پندرہ بارہ سال پہلے یہ سفر شروع ہوا میں کہہوں کہ اردو پڑھنی میں نے جو کول سکول پرائیوی سکول میں میں سے کہتے ہیں علیق سے پناہ بے سے بکری میں نے ان چیزوں سے اٹھ کے اپنی کوشنرز میں یہ سیکھئے اس کے بعد یہ ایک سفر شروع ہو گیا ایک اندر طلب پیدا ہو گئی ایک محبت جاگ اٹھی کالے صفات کے ام صفات کے لئے کچھ کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے رہا تو مجھے گرسے جو پانچ دس پہ سات روپی اسٹرائی میں لگ کرتے تھے مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے میرے سارے لوگ دوست کلاس فیلو وہ چھوٹی کے وقت کوئی ٹاکھیاں کھا رہا ہوتا ہے کوئی پاپور کوئی سموسے کوئی پکورے اور میں وہ پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے جب میرے پاس دس بیشت میں ہو جاتے تو میں لائبریری جا کے وہ چھوٹی چھوٹی کانیاں کے مجموعیں خرید لیتا اچھا سنین بھئی یہ بات تو ٹھیک ہوگی کہ آپ کو انٹرس اس طریقے سے ڈالگوہ ممینز کہ آپ کو بچپن سے ہی آپ کو اس کے بارے میں رجحان تھا تو آگے یہ بات ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بکس میں سے اپنی تک کیا کیا سکھا ممینز آپ اس کو ایکسپین نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ ہے آپ کی جو پرسنیلٹی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنا اچھے سے آپ مطلب اپنے آپ کو مینج کر رہے ہو آپ کا جو کالم نوے سے آپ رن کر رہے ہو اور بوک ریڈنگ بھی کرتے ہو اپنی سیڈی کو بھی ٹائم دیتے ہو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے آپ نے اپنی لائب کو مینج کیا ہوگا ہے کیا یہ آپ کو بکس میں سے ملا یہ سب کچھ آپ اپنی منیجمنٹ اور یہ ترقیب آپ کے لئے ہیں میں آپ کے سارے سوالوں کو اگر ایک مختصر جملے میں بند کرنا چاہوں تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ میں اگر اپنی شخصیت اپنی پرسنیلٹی میں سے ان کالے صفات کو ان کتابوں کو نکال دوں ان بے جان اور راب کو نکال دوں تو پیچھے صرف ایک جائل شخص کے سواہ کچھ بھی نہیں بنتا میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو انسان کتابیں بناتی ہیں وہ کیا خوبصورت جملہ ہے ایک اس کا گربن مارشیہ تھا ایک انٹرنیشنل ناولنے گار ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص متعلق نہیں کرتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے اور جس شخص کو کتابوں سے عشق ہوتا ہے وہ ہزاروں سال جیتا ہے اور ہزاروں زندگیاں جیتا ہے ایک زندگی میں ہزاروں زندگیاں جیتا ہے تو وہی بات ہے مجھے بات کرنے کا ڈنگ کتابوں نے سکھایا مجھے سونے کا اٹھنے بحسنے کا ڈنگ کتابوں نے سکھایا غز کے میری زندگی میں آپ کا اور میرا کافی ٹائم ایک ساتھ گزرتا ہے تو آپ جو جو کچھ میں مجھے کرتا دیکھتے ہیں مجھے کہتا دیکھتے ہیں مجھے سوچتا دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ اینی کتابوں کا دیا ہوا ہے اس کے علاوہ میری ذات کے خالی برتن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ بتائیں کہ آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں سٹڈی کے علاوہ سٹڈی کا بھی بتا دیں آپ سٹڈی میں کیا کر رہے ہیں اس کے بعد پر آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو روزنامہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں سٹڈی کے علاوہ سے یہ بتاؤں میں آپ کو کہ بی بی آرنس کا سٹوڈر میں ہیں گورنمنٹ کاللیج اف کامرس ارمید سائنس از ہری پور سے میں یہ نگری دے رہا ہوں چھے تس میسٹر ہیں تقریباً سوا سال یا ایک سال بعد یہ ہماری ٹکٹی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے علاوہ میں کاللیج کی ہماری سوسائیٹی ہے کریکٹر بلنگ سوسائیٹی ہالی میں میں اس کا اپریزیڈنٹ بنا ہوں تو وہ بھی ایک میرے لئے فل ٹائم ڈیوٹی ہے رسپوسیبیلٹی کاللیج کی طرف سے مجھے سائن کی گئی اس کے علاوہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں اور جو ہماری اس گفتگو کا میند تھی میں کتابیں تو آپ میری ٹیبل پر اردکت موجود دیکھ سکتے ہیں میں ان کے عشق میں مقتلا ہوں اپنے چوبیس کے انٹومے سے دو سے تین گھنٹے تو ہر حال میرے ان کے نام ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دو ڈائی تین سال پہلے جب میں اسی طرح کتابیں پڑھ رہا تھا تو میرے اندر ایک خواہج پیدا ہوئی کہ میں اتنا کچھ پڑھتا ہوں مجھے لکھنا بھی چاہیے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ لکھتے کیسے ہیں کیسے لکھا جائے عنوان کیسے ملتخب کیا جائے اس کی چھاند بین کیسے کی جائے اس کی کانت کیسے کی جائے اس کی نوک پلک کیسی سوالی جائے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا لیکن بس میں نے لکھنا شروع کر دیا صبح الحمدللہ وہ سفر چلتا گیا آج میں ایک اچھا خاصہ مقالم نے کہا ہوں مختلف طرح کی آرٹیکلز لکھتا ہوں شار سٹوریز لکھتا ہوں میرے اس کریڈٹ پر کم از کمپائنس ہو سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جو میں نے لکھتا ہوں ماشاءاللہ ہم نے بھی پڑھے ہیں بہت اچھے سے آپ کی جو فکر ماشاءاللہ سے بہت اچھے کس ایریا لائف کے بارے میں آپ کی تنکنگ ہے فکر کے بارے میں بتائیں میری جو تنکنگ ہے یا میری جو اپنی پرسنل فلسفی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے اور یہ خدا کا انتہائی زیادہ خوبصورت توفہ ہے ہمیں اس کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے میری فلسفی یہ کہتی ہے کہ انسان کو زندگی میں اس لیول تک جانا چاہیے کہ وہ انسانیت کی میراج کو چھو سکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام انسانوں سے عام لوگوں سے اوپر اٹھ کر اس قابل بنیں کہ آپ نہ صرف اپنی ضروریات محضلوں کی تھیوری ہمیں میں پڑھتے ہیں آپ نے بھی پڑھی ہوگی وہ فائز سٹیجز دیتا ہے پہلے میں وہ کہتا ہے آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں روڈی کپڑا مکام پھر وہ کہتا ہے آپ کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس طرح کرتے کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور وہ سیلف ایکچولائیزیشن کی طرف چلا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس لیول تک پہنچنا چاہیے آپ پہلے خود سیلف ایکچولائیزیشن کا لیول حاصل کریں اور اس کے بعد سٹارٹ سرونگ ٹو ہمینیٹی انسانیت کو سرف کرنا شروع کریں اپنی معاشرے کے کام آئیں دکھی لوگوں کی خدمت کریں اپنی قوم کی خدمت کریں پرابلم یہ ہے کہ میں اس ساری سوچ میرے اندر کیوں ڈویلوپ ہوئی میں نے غور کیا دیکھا اپنے افکر نظریں دنائیں تو محسن بھائی بڑے دکھ کے ساتھ سے بہت کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پچانویں فیصد اٹھانویں فیصد لوگ پہنے لیول سے ہی اوپر نہیں اٹھ پاتے تمام عمر پیٹ کے جہنم کا دروازہ بند کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں مگر وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ان کی سوچ وہ فکر معاشر سے کبھی ازاد ہی نہیں ہو پاتی ان کے تمام فوکس ان کا تمام ایری آف ان پرانس وہ سارا کچھ صرف یہاں سے کنورٹ ہو کے یہاں پہ آکے رکھ جاتا ہے جبکہ میں یہ کہتا ہوں پیسہ ہماری زندگی کے لیے اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم پوری زندگی ڈیوورٹ کر دیں صرف اسی کو حاصل کرنے کے لیے لہذا میری اپنا اپنینین یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ابتدائی سا جب ہماری طوانائیاں ہماری انرجی ہمارا فوکس ہماری باڈی ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہے تو اس وقت ہم اپنے دس پندرہ بیس سال لگا کے زندگی کے جوانی کی ہم اس کو اتنا حاصل کر لیں اس کے بعد ہم فریڈم کی طرف چلے جائیں ہمیں پیسے کے لیے کام نہ کرنا پڑے پیسہ ہمارے لیے کام کریں بہت اچھی بات ہے حسنہین بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور آپ سے باتیں کر کے آپ کی گفتگو سن کے اچھا لاسٹ میں آپ ہمیں بتا دیں کیونکہ یہ ہمارا سیشن ہو رہا ہے ویلاگ بنا رہے ہیں ہم لوگ کتابوں کے بارے میں ٹھیک ہے کتابوں کا انٹرس کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں اور آپ کی ذہانی عمری کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکاس کیا آپ ہمیں ایسی بکس کو ریفر کریں پلیس جو ہم لوگ پڑھ کے کیونکہ ہم لوگ نوجوان ہیں تو ہمارا سکرین ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا ہم لوگ اپنے موبائل پہ کچھ سے رہتے ہیں سوشل لائف میں ہیں اور ویجوال لائف میں ہم لوگ کپی انٹریکٹ ہو گئے ہیں تو ہم وہاں سے ہمارا جو سپر ہے بکس کی طرف وہ تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لئے تو آپ ایسی کوئی انٹرسنگ سی بک بتائیں یا پھر ایسا ایڈیا آپ سٹیڈی بتائیں کہ ہم اس کو یہ بڑی اچھی بات کی ہے مسلمان آپ نے واقعی آج کل ٹکنالوجی کا دوہ اور بجائے ہم اس کا پوزیٹیو ڈیوز کرنے کے میکسیما ہماری ڈیوٹیو ہے وہ نیگٹیو پر جا رہی ہے فیس بک پر سکرولنگ کرتے ہیں اپنی چارچر گھٹے ہیں برباد کر رہے ہم انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وقت ہماری موسٹ ملیویبل تھیگ ہے اس نے کبھی واپس نہیں آنا سو ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں خود احساس کرنا چاہیے کہ زندگی یہ ایک ہی بار ملتی ہے اس کو ہم برباد نہ کریں خدا رہا اب میں ایک سب یہ کہتا ہوں کہ زندگی خدا کے ایک حسین ترین توفہ ہے تو اگر فر ایزمپل میں آپ کو توفہ دیتا ہوں اور آپ میری دیکھا دیکھی اس کو تھوڑے مارنا شروع کر دیں اس کو پاؤں سے ٹھوکریں ماریں اس کی قدر نہ کریں تو میں دینے والا آپ کی یہ حرکت دے کہ میرے دل پر کیا گزرے گا تو میں شاید آپ کے ساتھ اپنے تمام تعلقات مادوم کرلوں ختم کرلوں ختم نہ بھی کیے تو آپ کو بڑا لیمیٹڈ کر دوں گا ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہمارے بارے میں سوچتا ہوگا ہے آیا کیوں ہمارے ان ایکشن سے وہ خوش ہوگا ہم جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے کہتے ہیں قیامت میں یہ سوال بھی ہوگا اب روز بیش ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں پر سرف کیا میں نے تمہیں جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں پر استعمال کیا اپنے ٹائم کو کہاں پر انویسٹ کیا تو یہ ساری باتیں ہم سیلٹی میں پوچھی جائیں گی یہ زندگی یہ ہمارا جسم یہ بارڈی کسی کی عطا کرتا ہے وہ بات مجھے باپس کرے گا تو پوچھے گا بھائی یہ اتنے ساٹھ سال میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تمہیں میں نے پوری انرجی کے ساتھ پوری تبنائی کے ساتھ ساٹھ سال جائیں ہیں تم نے ان میں کیا کیا ہے بتاؤ مجھے تو اس وقت ہم یہ سوچتے چاہیے کہ ہم کیا جواب دے گئے دوسری بات اپر ٹرو پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کتابوں سے کیسے رغبت پیدا کی جائیں پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا زندگی میں ایریا آف انٹرسٹ کے آئے جیسے کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ یہ ہے پرسنل ڈیولمنٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے ایک عام انسان اٹھ کے دنیا کی کائنات کی عظمتوں کو چھو سکتا ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہے کیا کیا ایکشنز ہو لیتا ہے کیا کیا عوامل ہوتے ہیں وہ اس کو ایک عام انسان درجہ سے آپ ٹھاک اس لیول تر مجھا دے تھے کہ باقی دنیا اس کو خوش نصیب کے کہ اسے سلوٹ مارتی ہے تو پہلے آپ کو یہ ایڈنٹی فائی کرنا چاہیے کہ what is your way of interest اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس سے رلیٹڈ آپ نولیج حصل کرنا شروع کریں کتابیں فائند کریں اچھا شروع میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹکنالوجی کی رنگ رنگی دنیا کو چھوڑ کے خوش اور بے جان بے جان اور بے خوشبو کاغذوں کی دنیا میں آ جائیں ان کو چار چار گھٹے تھے یہ بڑا بڑا ہی مشکل کام ہے اس کے لیے حصلہ چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آسان ترین اور مختصرین اور مختصر ترین کتابیں شروع میں منتخب کریں اور شروع میں صرف اور صرف پانچ صفات پڑھنے سے ابغاز کریں آپ اپنے دن میں ایک ٹائم مختص کر لیں پندرہ منٹ صبح کے ٹائم پڑھ لیں پندرہ منٹ شام کے ٹائم پڑھ لیں پندرہ منٹ میں اگر آپ پانچ پیجز بھی پڑھتے ہیں تو ایک دن کے دس پیجز ہو جائیں گے تو یہ ویدی پیسیج آف ٹائم منت میں آپ کے تین سو پیجز ہو جائیں گے اور سال میں یہ آپ کے کتنے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے تو آپ پانچ پیجز پانچ سے دس صفات بزانہ پڑھ کے بھی آپ سال میں کم اس کم چھے کتابیں ضرور پڑھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے جیسے لیکن ایک چاہیے کونسسٹینسی مستقل مزاجی وہ آئے گی آپ کو سیلف کنٹرول کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا اپنی اوپر اختیار ہوگا وہ تو زیادہ مستقل مزاج ہوگی اور اس چیز کو آپ آہستہ 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 بڑھاتے جائیں پندرہ منٹ پڑھنے سے شروع کریں اس کو بیس منٹ کریں بائیس منٹ کریں تیس منٹ کریں پیم تیس چھالیس ایک گھنٹے پر لے کے آئیں اس کے بعد ایک گھنٹہ روزانہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک سال ایک گھنٹہ روزانہ منتخب کردہ کتابیں پڑھیں اور آپ اپنی زندگی میں پھر تبدیلی دیکھیں آپ اپنی سوچ میں تبدیلی دیکھیں آپ اپنے عمل میں اپنے کردار میں تبدیلی دیکھیں اگر آج آپ دوزار بائیس میں یہ والا عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو میں آپ اپنی آج کی ذہنی سطح ذہنی علم کو میر کریں اور پھر اس کو کمپیر کریں یکم جنوری دوہزار تیس کے ساتھ میرا دعوی ہے کہ آپ سو فیصد یا اس سے بھی زیادہ تبدیل ہو چکے بلکل حسین بھی بہت شکریہ آپ کا باقی میں اگر ہم لوگوں نے اپنے سوچوں میں اپنے جو کنسیپس میں کلیارٹی لانی ہے تو اس کے لئے ہمیں بکس کا مو دیکھنا پڑے گا اسی کی اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس ویلاگ میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے حسنین بھی آپ کا بہت شکریہ